اسلام علیکم دوستو میں حکیم شہباز بلوچ ایک اور ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج میں آپ کو صاف سترہ نسخہ بتا رہا ہوں کیونکہ قیمتی ہوتا ہے گشتہ ہے سونا آپ ورک بھی لے سکتے ہیں کیونکہ وہاں اولی بیال ہے آپ کو ورک تو دوستو آج میں آپ کو اکسیر والعاظم نسخہ بتا رہا ہوں اس میں شوگر پیشنٹ ہو ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو چاہے دوسری کمزوری ہو مطلب پہ کوا تباہ میں کمی آجانا میدے کی ایشو ہونا میدے کے ساتھ ساتھ ویکنے سونا تو دماغی کمزوری ہونا اطلاع میں آل ان ون نسخہ ہے تو دوستو آج میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں ورک کے سونا کا بنایا ہوا مرکب تو دوستو آئیے ویڈیو کی طرف یہ میں لے کے آیا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ورک ورک کے سونا آپ لے لیں یعنی کہ دو گرام آپ نے یہ تولنا ہے ورک کیونکہ بڑے ورک بھی ہوتے ہیں چھوٹے ورک بھی ہوتے ہیں یہ میرے دوست نے مجھ سے کشتہ لے کے مجھے ورک دے دیئے انہوں نے کہا آپ اس کو کام ملانا تو دوستو یہ ورک ہیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں سارا کچھ پہلے بھی میں نے نکالے ہوئے تھے ورک تو ورک کے سونا کا کشتہ سونا ورک کے سونا برابر کا حامل ہے اس کو کشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کو پسائی کر لیں یہ کشتہ ہے کچھ میرے دوست نے دیئے کچھ میں نے خود پرچیز کیا لیکن وہاں مہنگے تو ملے ہیں یعنی کہ ایک گرام بھی ہمیں ساڑھے تین سو ریال کا ملا ہے ورک کا ایک گرام پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں کہنا ان کا اب یہاں آکے وزن کریں گے پاکستان وہاں تو کانٹا نہیں تھا اس کے ساتھ جو مرکب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو شوگر پیشنٹ ہے ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے جن کے سپرم نہیں بن رہے جن کے سپرم نہیں بن رہے وہ ورکیں سونا دو گرام جو کمزور ہے پٹھے کمزور ہیں مطلب بلکل ملے بیوی ہوں کا قابل نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو زیادہ یہ شکایت ہے اور حکیموں کے پاس یہی آتے ہیں ان کو شکایت آ رہی ہے کہ ہم بہت کمزور رہے تھے ان کے لیے کشتہ تابع ایک گرام سفید کشتہ شنگرف ایک گرام دو گرام ورکیں سونا تو اس کے ساتھ باقی اکر کرا تین تولے اکر کرا تین تولے اکر کرا اس میں ڈالنی ہے ہم نے اس کا ہم نے صفو بنانا ہے اور کچھ تیفہ اولاد بھی ہم نے ڈالنا ہے کچھ تیفہ اولاد ایک تولہ اتن سب اعزائے مکس کر کے کیف سول بھار لیں یا گولی بھار لیں وہ آپ کی مرضی ہے اگر کوئی بندہ زیادی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے بھے میری پاور فل ہو میں بزرگ ہوں نئی جوانی کی طرف آؤ تو وہ بچوں کی خواہش نہ رکھتا ہو جو بچوں کی تو پھر وہ آدھا گرام کشتہ ہیرہ ڈالے جو بچوں کی خواہش نہ رکھتا ہو کیونکہ ہیرہ بہت گرام ہے جو کہ سپارموں کو ڈڈ کرتا ہے کلیر بات تو کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے بھائی ہیرہ ہیرہ یہ دیکھیں ڈیمن ڈڈٹس ہیں دوسرا ہے ٹھیک ہے اگر کسی کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے بھائی جان جب ہیرہ لیں پروگرام کر لینا ہم آئیں گے وہیں پہ آپ سے سیکھیں گے اور ہیرہ بھی ہم آپ سے بانٹیں گے تو دوستو ضرور ملے گا آپ کو تین سو چھانوے گرام اس کا ویٹ ہے ڈیمن ڈٹس کا اور یہ چوراسی گرام کا ویٹ ہے یہ تو پہلے بھی نکال ہوئے ویسے بھی اور بھی ہے تقریباً ڈھائی کلو کے قریب میرا اور آ رہا ہے تو اب آ جانا تابع داری کریں گے تو دوستو آپ نے اکر کرا تین طولہ بچوں کی خواہش نہ رکھ رہے ہوں طاقت زیادہ حاصل کرنی ہے بزرگ ہوں جوانی واپس لانی ہے کشتہ ہیرہ آدھا گرام دو گرام بوار کے سونا ایک گرام کشتہ ہے شنگرہ ایک گرام کشتہ ہے تاما ان کا مرقب مکس کر کے تیس کیپسول بنا لیں تو ایک کیپسول رات کو دودھ کے ساتھ لیں ایک کیپسول آپ رات کو دودھ کے ساتھ لیں کھانے کے بعد دودھ آپ کا کم ہو بیش تین کلو کی ضرورت ہے کیونکہ آپ آدھا کلو جب پیئیں گے اس کے بعد گھنٹے ڈیڑھ بعد آپ کو خوش کی تلخی ہوگی اگر کچھ تہیرہ تاما مکس ہے تو دوسری آپ دودھ کی آدھی رات کو پیئیں گے پھر صبح پیئیں گے پھر آپ دن کو بھی پیئیں گے کم ہو بیش تین کلو دودھ آپ کے پاس ہو کہ یہ نوز کا استعمال کریں کم ہو بیش آپ کا نوے کلو دودھ لگے گا تیس کیپسول کے ساتھ ڈوز بتا چکا ہوں دوبارہ کمارے جیسی طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ تو طاقت بھی ایسی آپ کو فٹ رکھے گا فٹنس ہوگی یہ نہیں ہے کہ آپ موٹے ہو جائیں گے نہیں بلکل کبوتر کی طرح یہ نہیں کہ آپ کا دل ایسا کرے گا میں جم لگا ہوں اور میں چھت بے بیچہ نہیں جانے یہ اتنی ایکٹیوٹی اور دلیر کرتا ہے یہ نسخہ تو تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ